سو آگت آپ سبھی کا ہماری اس نئی ویڈیو میں اور آپ کو بتا دیں کہ جامیہ میلی اسلامیہ کی طرف سے ریسیڈنشل کوچنگ کو لے کر ایک نوٹس آیا ہے جسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کل اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن اب اس ڈیٹ کو بڑھا دیا گیا ہے یعنی پچیس تاریک سے اس کو بڑھا دیا گیا ہے آئیے اس نوٹس میں جانتے ہیں کہ اب اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو یہ نوٹس آیا تھا اس میں سیول سرویس پروگرام کے جو فارم تھے وہ 18 اپریل سے نکلے تھے اور 22 مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیتا ہے کہ اس ڈیٹ کو بڑھا کر کتنا کر دیا گیا ہے تو یہاں پر جو اپلیکیشن فارم تھے وہ 20 اپریل کو لائی ہوئے تھے پہلے اس کی 22 مئی لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن فیلحال جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 5 جون ہے تو ابھی آپ لوگ 5 جون تک انٹرنس فارم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور 6 جون تک اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر بات کریں اس کے ٹیسٹ شیڈیول کی تو وہ 18 جون کو ہوگا آپ کا اس کے علاوہ جو اس کا پیپر فسٹ ہے وہ آپ کا 10 سے 12 ہوگا اور ایسے والا جو پارٹ ہے آپ کا وہ 12 سے ایک بجے کے بیچ میں ہوگا اس کے علاوہ آپ کا جو ریزلٹ ہے ریٹن ٹیسٹ کا وہ 18 جلائی تک آ جائے گا ایک مہینے بعد اور 22 جلائی سے 12 اگست کے بیچ میں آپ کے انٹریویو رکھے جائیں گے انٹریویو یہاں پر آپ کے آن لائن ہونے والے ہیں اس کے علاوہ جو لاز ڈیٹ ہے آپ کی ایڈمیشن کمپلیٹ کرنے کی ریزلٹ آپ کا 10 اگست کو آ جائے گا 20 اگست تک آپ کو ایڈمیشن لینا اور 24 سے 25 اگست تک ویٹنگ لسٹ کلیر ہو جائے گی اور اس کے بعد 28 اگست تک ویٹنگ لسٹ والوں کا ایڈمیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور 31 اگست سے آپ کے جو کلاسز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی تو یہ اس کا احسان کا شیڈیول رہنے والا ہے آپ اس کا سکرینشوٹ لے سکتے ہیں پہلے سے اسے کافی چینج کیا گیا ہے اگر بات کریں ٹیسٹ سینٹرز کی تو 10 سینٹر پر یہ اگزام ہونے والا ہے دلی شرینگر جمہو حیدراباد گوہاتی ممبئی پٹنا لکھنو بینگلورو اور ملپ پورپ کیرل میں تو ان 10 سینٹرز پر آپ جا کر یہ اگزام دے سکتے ہیں ریٹن ٹیسٹ جو ہے آپ کا وہ جی ایس میں اس کے اندر رہے گا اور اس کے اندر کیوال 100 اوبجیکٹیو ٹائپ کوششن رہیں گے جو کی UPSC موڈل کے حساب سے رہیں گے یہ سبھی کوششن ہندی انگلیش اردو تینوں بھاشاؤں میں سبھی لوگوں کے لیے اپلپ دھوں گے اس کے علاوہ جو آپ کی ایسے رائٹنگ ہوگی وہ بھی ہندی انگلیش اردو تینوں ہی لینگو جس میں آپ اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو جرنل اویرنیس، کرٹیکل تھنکنگ، لوجیکل تھنکنگ، ریزننگ اور کمپریہنشن اینڈ ریٹن کمیونکیشن کے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے اگزامنیشن کا ٹوٹل ڈیوریشن تین گھنٹے کا رہے گا جس میں اسے دو گھنٹے آپ کو اوبجیکٹیو اٹیمٹ کرنے پوائنٹ 33 نمبر آپ کے کٹ لیے جائیں گے یعنی تین گھلت کرنے پر ایک نمبر آپ کا کٹ جائے گا ٹیسٹ پیپر یہاں پر جسے ہم نے پہلے بتایا دو پارٹس میں ڈیوائٹ ہوگا پیپر 1 جس میں سو کوششن رہیں گے سو نمبر کے پیپر 2 جس میں ایک ایسے لکھنا ہوگا آپ کا جوکہ ساٹھ نمبر کا رہے گا تو اب آپ کیوں یہاں پر ایک گھنٹہ مل رہا ہے ایسے لکھنے کے لیے ساٹھ نمبر کا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ایسے آتے ہیں چار پاچ چھے ایسے آپ کے آئیں گے اس میں سے آپ کو ایک چوز کر کے لکھنا ہوگا کیول ٹاپ ایٹھ ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کے ہی جو ایسے ہیں وہ چیک کیے جائیں گے یعنی پہلے آپ کی ایم سی کیو کوپی چیک کر لی جائیں کہ اس میں سے جو ٹاپ ایٹھ ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ہوں گے کیول انہی کی ایسے کیلکولیٹ کیے جائیں گے انٹرویو جو ہوگا آپ کا اس کے چالیس نمبر ہوں گے اب ان چالیس نمبر انٹرویو لینے کے بعد پھر انٹرویو میں سے کیول سو بچے فائنلی سیلیکٹ کیے جائیں گے اگر کسی کے نمبر تائی کر جاتے ہیں فار اگزامپل دو بچوں کے مارکس ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ہیں تو سیلیکشن یہاں پر ایج وائز ہوگا جو چھوٹا عمر میں ہوگا ینگر کینڈیڈٹ اس کو سیٹ دے دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ریزرویشن ٹھیک ہے یہاں پر ریزرویشن بھی ہے فسیکلی ہینڈی کیپٹ اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے کی جامیا میں ہر کورس کے لیے ہوتا ہے only those candidates who have already completed their graduation and are eligible to apply for civil services examination need to apply for the RCAJMI entrance test تو کیول وہی لوگ جو گیجویشن کر سکتے ہیں دو ہزار چوبیس میں پہلا اٹیمٹ دے سکتے ہیں UPSC کا age کے حساب سے اور education کے حساب سے وہی اس کے لیے فارم بھڑنے کے لیے eligible ہیں کیول وہی لوگ اس کو فارم فل کریں جو graduate ہیں اور جو چوبیس میں apply کر سکتے ہیں کوچنگ کے اندر اگر آپ کی ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کو journal studies کے لیے classes ملیں گی c set کے لیے classes ملیں گی اس کے علاوہ optional paper کے لیے بھی classes ملیں گی اس کے علاوہ آپ کو test series answer evaluation اور answer writing جو ایسے writing practice ہے وہ بھی کروائی جائے گی academy جو ہے آپ کی mock interview بھی رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے جو main qualify کر لیتے ہیں جو test series رہنے والی ہیں pre کی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا 31 اگر سے آپ کی classes شروع ہو جائیں گی تو مانگے چلئے سپٹیمبر اکٹوبر نیویمبر دیسیمبر چار مہینے آپ کی coaching چلتی رہے گی اور اس کے بعد جنوری سے اپریل تک آپ کے pre کے جو ہیں وہ test series شروع ہو جائے گی جون سے سپٹیمبر تک آپ کی mains کی test series شروع ہو جائے گی 24-7 آپ کو library access ملے گا ac library یہاں پر رہنے والی ہے کبھی بھی آپ اس کو use کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جامیا کا sports complex use کر سکتے ہو آپ eligible ہو وہاں جا کر کھیلنے کے لیے total یہاں پر 100 seats available ہیں hostel میں رہنا یہاں پر کمپل سری ہے سبھی کے لیے آپ کو hostel میں رہنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ اگر hostel seats میں کوئی shortage ہو جاتی ہے کسی کارنگرش تو merit کے بیس پر آپ کو seat یہاں پر دی جائے گی so students have to pay a monthly hostel maintenance charge of 1000 rupes 1000 rupes آپ کو monthly maintenance charge دینا ہے اور پہلی بار میں 6000 rupes advance charge آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ دو دو مہینے کا advance charge دے سکتے ہیں girls student کی یہ فیس girls hostel office میں جمع ہوگی اس کے علاوہ and the same will be shipped ھیک ہے those students کی جو guidelines رہیں گی hostel میں رہنے والوں کی وہ سیم رہیں گی جیسے jamia students کے لیے ہوتی ہیں application form آپ www.jmicoe.in سے جا کر fill کر سکتے ہیں website یہاں پر آپ کو یہ دیکھے رہی ہوگی یہاں سے جا کر آپ اپنا form fill کر سکتے ہیں application کی جو cost ہے وہ 950 rupes ہے یہاں پر تو 950 rupes آپ کے جو ہے وہ قٹیں گے جب آپ اس کے لیے apply کریں گے کوئی doubt ہے تو یہاں پر انہوں نے پناہ number دے رکھا ہے 26981717 پر آپ contact کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے entrance test کی date change ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو notice مل جائے گا jamia کی official website پر اس کے علاوہ ہمارے channel پر بھی update کیا جائے گا آپ کو کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو آپ comment section کے مادیم سے یا telegram یا instagram کے مادیم سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں instagram اور telegram سے آپ جڑ سکتے ہیں ہمارے description میں link دیا ہوا ہے اس کے دوارا ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے دنے